کرنال کے گاؤں کیملا کی اس وقت ہم آپ کو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں آپ صاف تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بھٹوڑے میں آگ لگ جاتی ہے اور بھٹوڑے کے اندر جو ہے ایک کنکال دیکھا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے جو ہڈیاں ہیں وہ یہاں پر دیکھی جا رہی ہیں جیہاں یہ ہڈیاں یہاں پر دیکھی جا رہی ہیں اور بیتی رات کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے یہ کسی وقتی کا کنکال ہے یا پھر کسی مہیلہ کا کنکال ہے اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا وہیں دوسری اور سی ای اے کی ٹی میں لگاتار یہاں پر پہنچتی ہوئی جرور نظر آ رہی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے کھیتوں کے بلکل بیچوں بیچ اس بھٹوڑے کے اندر آگ لگا دی جاتی ہے اب اس وقتی کو جندہ جلایا جاتا ہے یا پھر مار کر جلایا جاتا ہے اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا سلکتا ہوا نظر آ رہا ہے جانکاری ملی ہے کہ اس بھٹوڑے کے اندر کنکال دیکھا گیا ہے یہ کنکال مہیلہ کا ہے یا پھر پورش کا اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا پولیس کی ٹی میں لگاتار جانچ کرتی ہوئی جرور نظر آ رہی ہے تو جو بھی لوگ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ شیئر ہی وشے کریں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بھٹوڑا ابھی تک جلتا ہوا نظر آ رہا ہے بھٹوڑا ابھی تک جلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس بھٹوڑے کے اندر کنکال وہ یہاں پر دیکھا جا رہا ہے تو جو بھی لوگ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی وشکریں ہریانہ کے کرنال گھرونڈا شیطر کی یہ تصویریں ہیں گھرونڈا کے سمیپ گاؤں کیملا کی اس وقت ہم آپ کو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں جہاں پر جانکاری ملی ہے کہ اس بھٹوڑے کے اندر کنکال دیکھا گیا ہے کافی لوگ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں باؤ جی کیا کچھ دیکھا آپ نے کون سا گاؤں ہے یہ یہ کیملا گاؤں ہے جی اور ہمیں بھی پتا چلا کیونکہ میں کیملے سے ہی ہوں اور یہ ہی میرے کھیت ہیں تو بڑا اشترے ہوا کہ یہ کیا ہوا اور لگتا ہے کوئی کیونکہ آس پاس تو ایسا کوئی ہمیں ایسا کوئی سب نہیں ملا کہ بھئی کہیں کوئی آدمی گم ہو تو ہو سکتا ہے کوئی باہری جو ہے وہ کیا لگتا ہے انسان کا کنکال ہے یا پھر جانور کا نہیں نہیں یہ تو پولیس کا میٹر ہے پولیس دیکھے جی ڈی این نے سے پتا چلے گا صبح کتنے بجے کی یہ گھٹنا بتائی جا رہی ہے رات کی گھٹنا بتائی جا رہی ہے کیونکہ یہی میرا کھیت ہے میں تو ابھی دیکھنے مجھے پتا چلا صبح آپ کو پتا چلا تھا یا رات کو پتا چلا اور میں باہر تھا گاؤں والے کیا کہتے ہیں صبح تو آگ لگ نہیں سکتی صبح تو جو بھی کوئی آگ لگائے گا تو اس کا پتا چل جائے گا یہ تو میرے گھال میں رات کو جو بارہ ایک بجے کیا سپاس کی آپ کے گاؤں سے کوئی بندہ کوئی وقتی میس ہے کوئی لا پتا ہمارے گاؤں سے کوئی میس نہیں ہے یہ گاؤں کلیڑی ہے یہاں سے بھی کوئی میس نہیں ہے لگتا ہے کوئی باہر کا آتیا کر کے یہاں جلایا گیا باؤ جی آپ کو کیا لگتا ہے جیسے کہ دیکھ پا رہے ہیں جو کنکال ہے وہ کسی انسان کا ہے یا پھر جانور کا کیا لگتا ہے یہ تو جو ہنا میں کیسے کہہ سکتا ہوں جانور کا تو نہیں ہے لیکن یہ کنکال جو نا آپ بھی تھوڑا سمجھدار ہو جانور کا ہوتا تو جانور کو کیوں جلا جاتا یہاں تو یہ تو بلکل سنبھو ہے کہ یہ کسی وقتی کا ہی کنکال ہوگا کسی وقتی کا کنکال ہوگا ستھانیے جو گرامین ہیں ان کی یہاں پر موجودگی دیکھی جا رہی ہے اور آپ یہ صاف تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے ابھی تک دھوان سلکتا ہوا جرور نظر آ رہا ہے تو جو بھی لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ہوشے کریں حریانہ کے کرنال جلے کے گھرونڈا شیطر کے سمیپ گاؤں کیملا کی اس وقت ہم آپ کو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں باؤ جی آپ کو کیا لگتا ہے انسانی کنکال ہے یا پھر کسی جانور کا کنکال ہے یہ تو کچھ نہیں کہا جاندہ اسٹیم تو یہاں راک ہی راک ہے جیسے سمسانہ میں دیکھتے ہیں پھول جیسے پھول چھٹھا کے اور دوار لے کے جاتے ہیں وہ اس معاملہ یہ تو کب پتہ چلا تھا آپ یہاں اسی گاؤں میں رہتے ہیں بلکل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ستانیے لوگوں کی یہاں پر موجودگی جرور دیکھی جا رہی ہے اور ایک سنسنی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بڑی خبر حریانہ کے کرنال سے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے بھٹوڑے میں پہلے آگ لگا دی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد کنکال یہاں پر دیکھا جاتا ہے اب یہ بات دیکھنے والی ہے کہ آخر کار یہ کنکال ہے تو ہے کس کا کسی پرش کا یا پھر مہیلہ کا ابھی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا سی اے اے کی ٹیمیں یہاں پر جرور پہنچی تھی اور ان کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ جانچ کا وشے جرور ہے جیہاں دوستو جانچ کا وشے جرور ہے ابھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا وہیں دوسری اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو سی اے اے کی ٹیمیں ہیں وہ موقع پر پہنچ چکی ہیں تو جو بھی لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ جادہ سے جادہ شیئر بھی اوشے کر دیجئے گا ہریانہ کے کرنال کی اس وقت ہم آپ کو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہڈیاں ہیں وہ یہاں پر دیکھی جا رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہڈیاں ہیں وہ یہاں پر دیکھی جا رہی ہیں اور موقع پر جو سی اے انسپیکٹر ہے مہن لال ان کی یہاں پر موجودگی دیکھی جا رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے جو ہڈیاں ہیں وہ یہاں پر دیکھی جا رہی ہے اور اسی بھٹوڑے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ بھٹوڑا ہے اسی بھٹوڑے میں یوک کو جلا دیا جاتا ہے یہ یوک کون ہے کہاں کا رہنے والا ہے اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تو جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی اوشیہ کر دیجئے گا کیا پورا معاملہ ہے ابھی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا یوک کون ہے کاک ارہینے والا ہے ابھی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا پھل حال آپ یہ دیکھ سکتے ہیں صاف تصویروں میں کہ کس پرکار سے جو بھی ٹوڑا ہے وہ کہی نہ کہی جلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور سی آئی ای انسپیکٹر مولال یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے جو ہڈیاں ہیں وہ یہاں پر دیکھی جاری ہے مولال جی کیا کچھ کہنا چاہیں گے انسانی ہٹی آئیں گے ہمیں ایک سوچنا ملی تھی کہ یہاں کیملا گاؤں کے پاس ایک جو بٹوڑے ہیں ان میں کسی پہلے تو صبح سوچنا ملی تھی کہ اس میں کوئی آگ لگی ہوئی ہے اور جب آس پڑوس کے لوگ کافی لوگ ہی کٹھے ہوئے اور انہوں نے نزدیک آگے دیکھا تو پتہ لگا کہ اس کے اندر کوئی کسی بیکٹی کو جلایا گیا ہے اس طریقہ کا سک ہوا پھر ہم نے دن میں فسل ٹیم میں ہماری موقع پہ آئی تھی سسو صاحب بھی آئے تھے باقی اور بھی پولیس کی ٹیم تھی تو آس پاس سے اس کے پانی کے دوبارہ اس کو تھنڈی کر کے اور اس کی ہڈیاں ہم نے پھر باہر نکال لیا تو وہ ان سبھی سے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کسی بیکٹی کو یہاں پہ جلایا گیا ہے تو کیا لگتا ہے کسی کو کوئی گمسودہ ہوا ہے پہلے یا کسی نے گاؤں میں سے بتایا ابھی اسی طریقے سے ہم سرچ کر رہے ہیں ابھی بھی ہم یہ کیمرے وغیرہ جتنے آس پاس فیکٹری یاں لگی ہوئی ہیں کافی کیمرے ہم نے چیک کیے ہیں اب بھی اور صوبہ بھی صوبہ سے ہم اسی کام پہ ہیں کی دو بجے یا بارہ مجھے کے بعد رات کے اندھیرے میں کوئی بیکٹی در سے کوئی آتتا دکھائے دے یا پھر جاتتا دکھائی دے اس طریقے سے تو وہ ساری چیزیں ہم سرچ کر رہے ہیں ان آس پاس کے گاؤں کا ریکارڈ ہم نے چیک کیا تھانے میں کی کسی گاؤں سے کوئی بیکٹی کوئی لڑکی یا کوئی اور گمسودہ ہو تو اس طریقے سے بھی ہم ہر پہلو پہ ہم سرچ کر رہے ہیں ان سے بھی بات چیت کی گئی ہے جن کی جگہ ان سے بھی بات چیت کی ہے ان کو بھی پوچھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک تھا تھے جب وہ شام کو یہاں خیت میں سے روٹین میں خیت میں آتے ہیں اور کل جب گئے تو ٹھیک تھا صبح اس خیت والے پڑوسیوں نے ان کو سوچ نہ دی کہ آپ کے جو اس میں گوھر میں جو بٹوڑے ہیں ان میں آگ لگی ہوئی ہے اور تب وہ بعد میں مکہ پہ آئے تھا انہوں نے دیکھا تھا اس کے بعد ہی پتہ چلے گا فیلال ہم نے ایف ایس ایل کی ٹیم میں ہماری موکے پہ آگئی تھی ساری ہڈیوں کا ہم نے کبجہ پولیس میں لے لیا اور اس کو نرکشن کے لیے ہم نے ایف ایس ایل میں مدوبن میں بھیج کتنے بجے کی یہ خیتنا بتائی جائے گا صبح نو بجے کے قریب لوگوں نے جب لوگ خیتوں میں آئے ہیں تو انہوں نے پولیس کو انفروں کیا آگ چکی تھی اس وقت کیا الگ ہوئی نہیں اس ٹیم آگ جلی ہوئی بہت زیادہ آگ نہیں تھی بہت کم آگ تھی اس ٹیم اور پھر جب پولیس موکے پہ آئی پولیس کی ٹیم میں ایف ایس ایل کی ٹیم میں تب پانی سے پھر ہم نے اس کو آگ کو آس پاس سے بجائے یہ کنفرم ہو چکے کہ انسانی شو ہے یہ نہیں وہ ہی ہم نے ہڈیاں کلیکٹ کر کے اور ایف ایس ایل میں اس کے جانچ کے لیے نرکشن کے لیے بھیج دیا نہیں پورا کنکال نہیں تھا الگ الگ جیسے آدمی کی سیپ ہوتی ہے وہ اس طریقے سے اسی طریقے سے ہڈیاں تھی اور وہ ہم نے جو کلیکٹ کر کے بھیجی ہے آپ کو کیا لگتا ہے پرارمبک جانچ کے اگر ہم بات کریں کہ انسان ہڈیاں ہیں یا پرارمبک جانچ سے یہ ہی لگ رہا ہے کہ کسی انسان کو اس میں جلائے گیا ہے جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مہن لال یا یہ انسپیکٹر ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پرارمبک جانچ کے دوران لگتا ہے کہ کسی انسان کی ہڈیاں ہیں یہ اب مہیلہ ہے یا پھر پرش اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تو جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی وشے کریں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی کہیں نہ کہیں جو دھوا ہے وہ سلگتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ آپ صاف تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی دھوا سلگتا ہوا نظر آ رہا ہے تو جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی عوشہ کریں ہریانہ کے کرنال کی یہ تصویریں ہیں اور آپ یہ صاف تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو سی آئی اے کی ٹیمیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں گھنتا سے جانچ کرتی ہوئی جرور نظر آ رہی ہے یہ آپ صاف تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں سی آئی اے کی جو ٹیم یہاں پر موقع پر پانچی ہوئی ہے یا یہ انسپیکٹر محلال ان کی نگرانی میں جو جانچ ہے وہ کہیں نہ کہیں جرور کی جا رہی ہے تو جو بھی لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ شیئر بھی اوشے کر دیجئے گا نہ جانے یہ وقتی یا پھر مہیلہ کون ہے اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا وہیں دوسری اور جانچ گہنتہ سے جرور کی جا رہی ہے تو جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی اوشے کریں ہریانہ کے کرنال کی اس وقت ہم آپ کو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی جگہ پر بتایا جا رہا ہے کہ کافی جو آگ یہاں پر دیکھی گئی صبح کا یہ واقعہ تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اب بھی کہیں نہ کہیں آگ سلکتی ہوئی جرور نظر آ رہی ہے اور کافی ہڈیاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کافی ہڈیاں یہاں پر دیکھی جا رہی ہے اور پرارمبک جانچ کے دوران یہی پتا چل پایا ہے کہ انسان ہڈیاں ہو سکتی ہیں جہاں انسان کی ہڈیاں ہو سکتی ہیں تو جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ جیدہ سے جیدہ شیئر بھی اوشے کر دیجئے گا لگاتار کرنال سی آئی اے ٹیم کی اگر ہم بات کریں تو لگاتار کہیں نہ کہیں جانچ کرتی ہوئی جرور نظر آ رہی ہیں اپڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے آپ اسی پرکار سے بنے رہیے گا کرنال نیوز ٹیونٹی فور